اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سومی او بلاسٹ میں روس کا بہت بڑا حملہ دیکھنے کو ملا ہے سومی او بلاسٹ میں ساٹھ سے زیادہ شیل اٹاک کیے گئے چودہ جنوری کے حملے میں سومی میں بھائیانک تباہی ہوئی ہے سومی گورنر نے روسی حملے میں تباہی کی پشتی بھی کر دی ہے روس یوکرین کی جنگ میں اب اٹاک کے لئے کوئی چنندہ ٹارگٹ کی درکار نہیں ہے یوکرین کھریمیا پر قہر برپا رہا ہے تو روس بھی شہروں میں سیولینز کے بیچ تباہی مچا رہا ہے نیپرو میں روس کا مسائل سے اٹاک کر کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنانا یہ بتا رہا ہے کہ تباہی کس طرح سے اب مچائی جائے گی اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ ہتیار کون سا تھا جسے سیولینز کے خلاف استعمال کیا کیا اور کیوں روس نے اسی ہتیار کو اٹاک کے لئے چنا دیکھئے بستار سے یہ رپورٹ کیا آپ سلائی سیکھنے کے لئے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لئے چنتت ہیں فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں روسی میسائی شہر ٹارگٹ نو منزلہ عمارت پر اٹیک یوکرین کے وار زون میں تباہی کی تصویر کئی بار آپ نے دیکھی ہوگی لیکن سیولینز پر اس طرح پرپاک اہر دیکھ کر آپ کی روح کام جائے گی یہ اٹیک رشین فورس نے ایک مسائل کے ذریعے کیا ہے وہ بھی اس عمارت پر جس میں لوگ اس امید پر رات گزار رہے تھے کہ روسی فورس کم سے کم انسانیت کے ناتے عام ناغرکوں پر رحم دکھائے گی لیکن یہ سب ایک غلط فہمی تھی ایک روسی پلین نے اڑان بھری اور ایک عمارت کو ٹارگٹ بنا کر مسائل لانچ کر دی گئی روس نے یہ مسائل اٹیک کیا ہے یوکرین کے شہر نیپرو پر جہاں اچانک رہائشی علاقوں میں گری مسائلز کی وجہ سے ہاہاکار مچ گیا ان میں ایک مسائل نو منزلہ عمارت پر گری اور روس جنگ کے نیموں میں گھر گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ روسی فورس نے نو منزلہ رہائشی عمارت پر مسائل جان بھوج کر داگی یا غلطی سے عمارت نشانہ بنی اس سنبند میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا اب اس سوال یہ ہے کہ آخر روس نے کسی تیاری کو دکھانے کے لیے یہ اٹیک کیا ہے یا پھر یہ یوکرین پر دباؤ بنانے کے لیے کیا گیا اٹیک تھا اس کا جواب نئے سال کی شروعات کے ساتھ بدلی راننیتی کے وشلیشن سے ملتا ہے یوکرینی فورس نے لگاتار روس کے سین اڈڈے ٹارگٹ کی کریمیا میں بھی یوکرین کا پہلا ٹارگٹ سویسٹو پول تھا کریمیا کے روسی ائر بیس پر اٹیک سے ہلچل بڑ گئی روس کی اترکت تناتی نے کریمیا کو وار سینٹر بنا دیا یوکرین نے دباؤ بڑھانے کے لیے کریمیا پر اٹیک جاری رکھا اور روس نے دباؤ یوکرین پر بڑھانے کے لیے نیپرو کو ٹارگٹ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے اٹیک سے روس دکھانا کیا چاہتا ہے کیا ہتھیاروں کی کمی سے جوج رہے روس کے پاس کوئی ایسا بکلپ بھی ہے جسے ایسے ہی سمیہ کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا کیا ایٹوانس اور مہاویناشک ہتھیاروں کے علاوہ بھی روس کے پاس ایسے کنیا ہتھیاروں کا زکیرہ ہے جو پارمپریک جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا جواب یوکرین آرمی کی ریپورٹ میں ملتا ہے یوکرین آرمی کی ریپورٹ کے مطابق روس نے کیس ٹونٹی ٹون میسائل کا استعمال کیا ہے یعنی روس اب یو ایس ایس آر کی بکسد میسائل کا استعمال کر رہا ہے دشمنوں کی وارشپ کو نشانہ بنانے والی میسائل رہائشی علاقے پر گرائی جا رہی ہے اور دعوے کے تحت ایڈوانسڈ کنونیشنل وار میں کیس ٹونٹی ٹون میسائلز کا سیویین پر پہلی بار استعمال ہوا ہے حالانکہ شروعاتی دور میں اوڈیشا پر اس میسائل کے استعمال کا خلاصہ ہوا تھا لیکن نپرو پر اٹیک میں استعمال کیس ٹونٹی ٹون میسائل کو لے کر تازہ خلاصہ بلکل الگ ہے جس کے دو مطلب ہیں پہلا روس خاتک ایڈوانسڈ ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے بچ رہا ہے اور دوسرا یوکرین پر دباؤ بنانے کے لیے ریزرو میں رکھے پرانے ہتھیاروں کا استعمال دیزی سے ہو رہا ہے لیکن کیس ٹونٹی ٹون میسائل کا ہی استعمال کیوں میسائل کی خاصیت جاننے سے پہلے اس میسائل کا ایک چھوٹا سا ایت لحاظ دیکھ لیجی کیس ٹونٹی ٹون میسائل یو ایس ایس آر نے انیس سو باسٹ میں فورس میں شامل کی تھی اسے ایئر ٹو سرفیس لانچ پلیٹ فارم کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا اس کا مقصد تھا سمودری جنگ کی صورت میں وارشپس کو بیرسر کرنا اس وقت روس کی اس میسائل نے دنیا میں ہتھیار بکاس کی سوچی بدل دی تھی ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ تب کروز میسائل کا کونسپ نہیں تھا زیادہ تر ایسے اٹیک بومبرز سے کیے جاتے تھے جو خود بھی انٹی ایئر کرافٹ گن کے شکار ہو جاتے تھے اس لیے کروز میسائل کے کونسپ نے ایک نئے قسم کے ہتھیار کے بکاس کا کرم شروع کیا تھا لیکن سوال ہے اس کے گھا تک ہونے کا اس کی خشمتہ کا اسے بھی سمجھیں کی ایس ٹونٹی ٹو میسائل میں آر ٹو زیرو ون لکویٹ فیول روکٹ انجن ہے اس کے پنکو کا پھیلاؤ یعنی ونگ سپین 300 سینٹی میٹر ہے اس کی آپریشنل رینج 600 کلومیٹر تک ہے اس کی ادھکتام سپیڈ 4.6 میک یعنی 56 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اور سب سے اہم بات اس میں کنونشنل یا نیوکلیئر وار ہیڈ فٹ گیا جا سکتا ہے اب سوال اس مسائل کے نیپرو شہر پر ہوئے استعمال کا ہے جس کا جواب ہے ریشن بومبرز کا استعمال دراصل اس مسائل کو ٹیو ٹویںٹی کے ٹیو نائنٹی فائیب کے ٹویںٹی ٹو اور ٹیو ٹویںٹی ٹو ایم ٹری بومبرز سے ہی داگا جا سکتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روس کے پاس اب کنونشنل مسائل کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹس کی بھی کمی ہے اس لئے سب سے ایڈوانسٹ فائٹر جیٹ تیار کرنے کے علاوہ بومبرز کا استعمال بھی روس نے شروع کر دیا ہے اور یہ بومبرز آنے والے دینوں میں یوکرین کی تباہی کا بڑا کارن بن سکتے ہیں ویرو ریپورٹ ٹی وی نائن خارج بارش کیا آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں 40 گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں موسیقی